الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبیین محمد وعلا آلہ واسحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بغد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا صالحات توبا لهم بحسن و معاب بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی انبی وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ عزیزی سامعات میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہو چکے کہ آج کے اس جلسے کا منوان ہے استقبال رمضان اور میری گفتگو کا موضوع ہے رمضان کی عظمت اور اس کی تیاری رمضان جو کی سال کا سب سے بابرکت سب سے قیمتی اور سب سے زیادہ عظمت والا مہینہ ہے جو اپنے ساتھ جنت کی خوشبو ایمان کی حلاوت توبہ کے آنسو اور رب کی طرف سے مغفرت کی خوشخبری رانے والا ہے رمضان سال کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم مسلمان زور و شور سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن لازٹ یئر جو کچھ رمضان کے مہینے میں گزرا وہ یقینا ہم بھولے نہ ہوں گے جبکہ مسجدوں پر تالے لگے ہوئے تھے لوگ رزق کی وجہ سے پریشان تھے کتنے لوگ اپنے اپنوں سے جدہ تھے کوئی کسی بیمار کی عیادت کیلئے چاہ کر بھی جا نہیں سکتا تھا یہاں تک کی کتنے جنازے ایسے ہی اٹھ گئے کہ ان کے اپنے قریبی ان کو آخری نظر دیکھ بھی نہ سکے حالات ایسے تھے کہ سڑکوں پر بلکل ہی خاموشی تھی ہم میں سے کوئی ایسے سوچ سکتا تھا کہ ایسے حالات بھی آ جائیں گے کہ سڑکوں پر بلکل ہی خاموشی ہوگی اور سب اپنے گھروں میں یوں ہی قید ہو کر رہ جائیں گے یہاں تک کہ کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہم کو اگلا رمضان نصیب ہوگا بھی یا نہیں لیکن اللہ کا بہت حسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک اور موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے رہائی دلا سکیں خود کو جنت میں جانے کے لائق بنا سکیں تو یہ رمضان ہمارے لئے بہت بہترین موقع ہے تو ہم اپنے رب کو رازی کر سکتے ہیں باقی گفتگو سے پہلے ہم رمضان کے معنی و مفہوم کے بارے میں جان لیں رمضان جو ورڈ ہے واضح ہے کہ عربوں میں دور جائلیت سے ہی اس مہینے کا نام رمضان چلا آرہا ہے اس کی وجہ تصمیہ یہ ہے کہ لفظ رمضان رمضا سے ماخوز ہے اس کا مصدر ار رمضو ہے جس کے معنی مٹانا ختم کرنا گرمی کی جلن یا ریت وغیرہ پر صورت کی گرمی کا شدت سے پانا ہے یعنی رمضان کو رمضان اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے مطلب یہ کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بخشش اور مغفرت کی کسرت کی وجہ سے ہم مسلمانوں کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے جیسا کہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ روزہ کو عربی میں سوم بھی کہتے ہیں جس کے معنی رکنے اور چپ رہنے کے ہیں اسی طرح سے بعض مفسرین کے نزدیک قرآن میں کہیں کہیں پر صبر بھی کہا گیا ہے جس کے معنی ضبط نفس ثابت قدمی اور استقلال کے ہیں مطلب یہ کہ روزہ ہمارے اندر نفسانی خواہشات اور بہامی خواہشات کو روکے رکھنے اور ہرس و حوث کے ڈگمگا دینے والے مقام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اب ذرا یہ بتائیے یہاں پر ٹھہر کر کہ اگر ہم آپ کسی شخص کو اپنے کسی کام کے لئے اپوائنٹ کرتے ہیں جس کے بدلے آپ اسے سیلری بھی دیں گی اور پھر وہ آپ کا کام پورا نہ کریں تو کیا پھر بھی آپ اسے پورے کام کی اجرت دیں گی اور اس ٹیچر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کو اس کا سٹوڈنٹ اگزام کے آدھے پیپر سٹالو کر کے دے تو کیا پھر بھی وہ اسے پورے مارکس دے گی ظاہر ہے ان سوالوں کا جواب نہ ہی ہوگا کیونکہ انہیں جو کام دیا گیا تھا وہ انہوں نے آدھا کیا اور آدھا چھوڑ دیا اس لیے وہ پورے انعام کے حق دار نہیں ہو سکتے ہے کی نہیں تو پھر میں اور آپ آدھا دھورا روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ سے پورے پورے اجرت کے تعلق کیسے ہو سکتے ہیں من مانے طریقے سے رمضان کو گزار کر جنت کے امیدوار کیسے بن سکتے ہیں حرام سے نہ بچ کر جہنم سے آزادی کے خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں تو آئیے اس رمضان کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ فرمانِ الٰہی ہے روزہ کے مطالق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 83 میں یا ایوہاللذین آمنوا کتبا غالیکم السیام کما کتبا غاللذین من قبلكم لعلکم تتقون اے ایمان لانے والوں تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے کے امتوں پر فرض کیا گیا تھا کیا کہا ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا اور صرف امتِ محمدیہ پر روزہ فرض نہیں تھا بلکہ پہلے کی جو امتیں گزر چکی ان پر بھی روزہ فرض تھا اور اس کی وجہ کیا ہے کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم بچ جاؤ اپنے گناہوں سے اپنے لغزشوں سے اور اسی طرح سے روزے کا ذکر کرتے ہو آتنمہ 185 میں فرمایا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ مطلب یہ کہ روزہ ایک اعتبار سے تو ہمارے اندر تقویٰ کا مزاج پیدا کرتا ہے اور دوسرے اعتبار سے شکر کا اور بلا شبہ انہی دون قسم کے حساسات میں جینے کا نام ہی اکلام ہے رمضان سال کا وہ مبارک مئنہ ہے جس کی عظمت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح بخاری جل نمبر ون کتاب السوم حدیث نمبر 1898 راوی ہیں ابو حرر رضی اللہ ون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان آتے ہی آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں یعنی جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام سرکش جن و شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں یعنی رمضان کے مہنے میں جنت کے دروازے کھولے رہتے ہیں اللہ کی رحمت عام ہو جاتی ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر کے جنت میں جانے کا راستہ اپنے لئے بنا سکتے ہیں اور اپنے گناہوں اور لگزیشوں کو اور غفلتوں کو ترک کر کے جہنم سے بچ سکتے ہیں اسی طرح سے اللہ کے رسول اللہ نے صحیح بخاری میں یہ فرمایا صحیح بخاری جل نمبر 1 کتاب السوم باب نمبر 11190 حدیث نمبر 1321 راوی ہیں ابو حرار رضی اللہ عنہ فرمایا من سوام رمضانا ایمانا واحتسابا گفر لہو ما تقدم منظم بھی جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور سب آپ کی نیت سے رکھے گا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اب جب بتائیں گے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے تمام گناہ بخش دے کون کون چاہتا ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے تمام گناہ بخش دے تو اس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رمضان کے روزے جو رکھے گا ایمان کے ساتھ اور سواب کی نیت سے مطلب یہ کہ صرف بھوکا پیاسا رہ کر روزہ نہیں رکھنا ہے اس رمضان ہم کو کوشش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ روزہ رکھنا ہے اس طرح سے روزہ رکھنا ہے تاکہ وہ ہمارے لئے ہمارے گناہوں کو بخشنے کا ذریعہ بن جائے ہم سے جو غلطیاں ہوں یا اللہ ان کو درگوزر کر دیں ہر چیز کے لئے ہم تیاری کرتے ہیں کوئی بھی کام کرنا ہو تو ہم لوگ پریویس پرپیریشن ضرور کرتے ہیں جیسے کی ایک پارٹی میں بھی جانا ہو تو صبح سے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے کئی بار سفر پر جا رہے ہو تو کئی دنوں پہلے سے پیکنگ ہونے لگتی ہے کوئی گیسٹ آرہا ہو تو اس کے آنے سے پہلے ہم سارے انتظام کر لیتے ہیں تو ماہر رمضان کا استقبال ہم کو کس طرح سے کرنا ہے آئیے رمضان میں کامیاب ہونے کے لئے چند چیزوں پر گوھر کرتے ہیں سب سے پہلے امید کرتے ہیں کہ ہمارے پچھلے جو بھی کزہ روزے ہوں گے اس کو ہم نے مکمل کر لیا ہوں گے کیونکہ بہتر ہوتا ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے اگلا رمضان آنے سے پہلے پچھلے تمام روزے مکمل کر لیا جائیں اور اس کے بعد رمضان کی تیاری کے لئے سب سے اہم چیز کیا ہے جس کے بغیر ہم رمضان کے روزے بھی نہیں رکھ سکتے ہیں وہ ہے ہماری صحت تو ہم کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا کیونکہ جب صحت ہی نہیں ہوگی تو کیسے ہم رمضان کے روزے رکھ سکیں گے کیسے ہم اپنے رب کی عبادت کر کے اس کو راضی کر سکیں گے تو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے دنیا میں اگر کوئی ہم کو کام کرنا ہوتا ہے کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے اس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ ارے بھائی صحت ہی نہیں ہوگی تو کیسے یہ کام ہم کریں گے یہاں تک ایک دوسرے کو ایڈوائز بھی دیتے ہیں کہ ارے اتنی محنت کرتی ہو صحت کا خیال رکھا کرو کیا کسی کو یہ کہتے سنا ہے کہ رمضان آنے والا صحت کا خیال رکھو تاکہ اللہ کی عبادت اچھے سے کر سکو سنا ہے یہ کہتے سنا یہ ہے ہمارا نظریہ بہرحال ہم کو رمضان کی تیاری کرنا ہوگا اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا اور صحت کا خیال اگر اس نیت سے رکھیں کہ ہم فٹ رہ کر اپنے رب کو راضی کر سکیں تو وہ صحت کا خیال رکھنا بھی عبادت میں شمار ہوگا اگر ہم بادام بھی کھا رہے ہیں انار بھی کھا رہے ہیں یا کوئی اور تندرستی کی چیز کھا رہے ہیں اس نیت سے کہ ہم اس کو کھا کر فٹ رہے ہیں اور فٹ رہ کر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں تو وہ ساری چیزوں کا کھانا بھی عبادت میں شمار ہوگا انشاءاللہ تو ہم اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں اور ہماری پرپریشن کے لیے یہ ایک اور چیز یہ ہے کہ عید کی خریداری مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کو کچھ خریدنا ہی ہے عید کے لیے کچھ خریدنا ہی ہے تو تو وہ رمضان آنے سے پہلے ان چیزوں کو ان ساری چیزوں کو خرید لیں لیکن اتنا دیواناوار ہو کر بھی مارکٹنگ نہ کر رہے ہیں کہ عید پر گھر کی ہر چیز نئی ہی ہونی چاہیے عجیب ہمارا نظریہ ہمارا خیال ہے کہ بس عید پر بلکل پورا گھر ایک دم بدل ہی دینا چاہیے گھر کی ہر ایک چیز یعنی کرٹن سے لے کے ڈور میٹ تک ہر کچھ نیا ہونا چاہیے عید میں ہر چیز نئی ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے تو کہیں نہیں کہا گیا نا کہ عید میں گھر کی ہر چیز نئی ہی ہونا چاہیے ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کو کچھ ضرورت کی چیزیں لینا ہے تو وہ ہم رمضان سے پہلے مکمل کر لیں اور اس کے بعد اس کے علاوہ ایک اور چیز وہ یہ کہ اگر ہم رمضان کے مہینے میں اپنے گھر کی پورے طور سے صفائی کرتے ہیں یا پھر پینٹنگ کراتے ہیں تو لیللہ ان کاموں کو رمضان سے پہلے ہی کر لیں اگر ضرورت ہے ان چیزوں کی تو وہ رمضان کے پہلے کمپلیٹ کر لیں رمضان سے پہلے سارے انرجی کنزیومنگ کام کمپلیٹ کر لیں تاکہ اس رمضان کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لیں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر چھوڑ کر ہم ان کاموں میں اپنے آپ کو نہ کھپائیں اور پھر رمضان کی تیاری کے لیے ایک اہم چیز وہ یہ کہ رمضان میں صلاح کو بہتر بنانے کے لیے نماز کو بہتر بنانے کے لیے ہم کچھ بڑی بڑی صورتوں کو یاد کر لیں کچھ بڑی بڑی آیات کو حفظ کر لیں تاکہ ہم لمبا لمبا قیام کر سکیں اور اپنے رب سے زیادہ باتیں کر سکیں اور ان صورتوں کو اگر ہم سمجھتے ہوئے حفظ کریں گے تو انشاءاللہ ہم جو کچھ بھی اپنے رب سے کہیں گے وہ احساس و شعور کے ساتھ کہیں گے اور حفظ قرآن صرف اس چیز کا اور حفظ قرآن صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بچپن میں بچوں کو حفظ کراتے ہیں جو بس اسی کو حفظ قرآن کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم کسی بھی عیج میں قرآن کا کوئی بھی حصہ حفظ کریں تو وہ حفظ قرآن ہی کہلائے گا ہم جتنی بھی صورتوں جتنی بھی دعاوں کو یاد کر سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق ان صورتوں ان دعاوں کو ان آیات کو یاد کریں تاکہ ہم نماز کو اور بہتر بنا سکیں اور اس کے ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعاوں کو بھی یاد کر لیں تاکہ ایک تو ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی فالو کر لیں اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رضا اور اس کی مدد بھی حاصل ہو جائے گی اور ان سارے کاموں میں ہم اپنے بچوں کو بھی انوالک کریں جیسے کچھ آیت پڑھ لیا صبح سے شام تک اس آیت کو پڑھتے رہیں اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں یا پھر کمپیٹیشن کر دیں ان کا شوق بڑھانے کے لیے کہ دیکھیں پہلے کون لرن کرتا ہے اس طرح سے بچوں کا بھی شوق ہوگا تو ان ساری چیزوں میں اپنے بچوں کو بھی انوالک کریں اور پھر رمضان آنے سے پہلے ایک اور ضروری چیز وہ یہ کہ ہمارے جو بھی رشتے قطع ہوں ان کو بحال کر لیں جو بھی ہم سے خفا ہوں ان سے معافی مانگ لیں اور ہم خود جن سے ناراض ہونے لاللہ معاف کر دیں کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 22 میں اور معاف کرو اور درگزر کرو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصوروں کو معاف کر دے معاف کرنے والا اللہ میں ہر بان ہے اب ذرا یہ بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے جن سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے کوئی ہے ایسا جس سے کوئی غلطی ہی نہیں ہوئی ہے کوئی نہیں اور کون کون یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کر دے ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے ان کو معاف کر دے ہر انسان چاہتا نا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف کر دے میرا اللہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری غلطیاں کو نہ پکڑے ہماری غلطیاں سے درگزر کرے تو پھر ہم اگلے انسانوں کے قصوروں کو معاف کر دیں ہماری جس بھی ناراضگی کے وجہ سے جو بھی رشتے قطع ہوں ان کو بحال کر لیں اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں سب سے پہلے ہمارے اوپر جس کا حق ہے یعنی اللہ رب العالمین کا اس کے حق میں کوتاہی نہ کریں اس کی فرما برداری کریں ہر وقت اور ہر جگہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں کیونکہ والدین کے حق میں کی گئی کوتاہی ہم کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دے گی ایسے ہی بیوی شوہر کے اور شوہر بیوی کی حقوق کو ادا کریں کیونکہ جب دونوں ہی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے ایک دوسرے کو کوپریٹ کریں گے تب وہ دنیا میں بھی پور سکون زندگی گزار سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اور ایسے ہی ہمارے رشتداروں ہمارے پڑوسیوں وغیرہ کے بھی ہم پر حقوق ہیں ان کے ساتھ اچھا برطاو کریں ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائیں اور حقیقت میں اگر ہر انسان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ جائے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے لوگوں کے حقوق کو ادا کرے تو دیکھئے پورا سماج کتنا پور سکون ہو جائے گا آج حالات یہ ہیں کہ لوگوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں اللہ کے قانون کے ساتھ بے رقبتی بڑھتی جا رہی ہے اخلاق و عمال کا کوئی پاس و لحاظ نہ رہ گیا زندگی رب مرضی کے بجائے خود مرضی سے گزاری جا رہی ہے اسی لئے نہ ہم خود امن سے ہیں نہ ہمارے گھروں میں سکون ہے اور نہ ہی ہماری سوسائٹی پور سکون ہے اور اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ کہ اللہ سے غفلت کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہماری عمال اس کی نظر میں ہیں آخرت سے غفلت کہ وہاں ہمارا حساب لیا جائے گا ہم سے سوال کیا جائے گا ہم جو کچھ بھی دنیا میں عمل کر رہے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا اور سب سے زیادہ اپنی موت سے غافل ہیں اس طرح زندگی گزار رہے ہیں گویا ہم کو مرنا ہی نہیں ہے ہمارا رب تو چاہتا ہے کہ ہم کو جنت میں ڈال دے ہمارا رب تو چاہتا ہے کہ ہم کو جہنم میں ڈال دے اسی لئے تو ہم کو بار بار موقع بھی دیتا ہے کہ شاید کہ میرا بندہ سدھر جائے شاید کہ میرا بندہ سدھر جائے لیکن یہ ہم ہی ہیں جس کو خود اپنی ہی سکر نہیں ہے ہم خدا سے شکوے تو کرتے ہیں کہ ہم کو فلا چیز نہیں ملی یا ہم سے فلا چیز چھین لی گئی لیکن اپنے عامال پر غور نہیں کرتے ہیں اسی لئے تو کسی نے کتنا درد بھرا جملہ کہا ہے اپنے عامال کی خبر کسی نے نہ رکھی مگر ہاں خدا سے مقدر کا گلہ ہر کسی کو بہرحال رہا اس رمضان ہم کو کوشش کرنا ہے کہ لوگوں کی حقوق کو بھی ادا کریں اس کے لئے پہلے سے جو بھی تیاری ہم کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی وہ سب پہلے سے تیاری کر کے رکھیں اور جو چیز ہمارے اندر قبر یعنی تکبر پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے اپنوں سے بھی جدہ ہو جاتے ہیں جو چیز ہمارے رشتوں میں گیپ لا دیتی ہے وہ چیز جو ہمارے خود کے بارے میں اور صرف خود کی زندگی سوارنے پر آمادہ کرتی ہے وہ کیا چیز ہے مال یہ مال کی محبت کو ہمیں اپنے دل سے نکالنا ہے اور اس مال کی محبت کو دل سے نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے رب نے بتایا زکاة اور صدقات ادا کرنے کا تو اپنے مال میں سے زکاة اور صدقات ادا کریں اور زکاة ادا کرنے کے لئے جو نصاب بتایا جاتا ہے یعنی ایٹی فائیو گرام گولڈ یا اس کے برابر کا مال ہو اور اس پر ایک سال کے مدت گزر جائے تو اس مال میں سے 2.5% غریبوں مسکینوں وغیرہ کا حق ہوتا ہے تو ہم اپنے مال کی زکاة ادا کریں اور زکاة ادا کرنے کو یوں ہی لائٹلی نہ لیں کہ بس اپنی مرضی سے تھوڑا بہت کچھ نکال دیا اپنے مال میں سے اور سوچا بس ہو گئی زکاة نہیں زکاة ادا نہ کرنے والوں کے لئے کتنی سخت حدیث بیان ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کتاب الزکا باب نمبر 885 حدیث نمبر 1321 رابی ہیں ابو حررہ رضی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کو مال دے اور وہ اس کی زکاة نہ ادا کرے تو قیامت کے دن اس کا وہ مال ایک گنز ساپ کی شکل میں جس کی آنکھوں پر دو کالے داگ ہوں گے اس کے گلے کا توق ہو جائے گا اور اس کے دونوں جبڑے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں اللہم لا تدعل نگا ہوں تو ہم نے اپنے مال کا زکاة ادا کرنا ہوگا اور صرف زکاة پر ہی اکتفہ نہ کریں کہ بس زکاة ادا کر دیا ہو گیا کام ختم زکاة کے ساتھی ساتھ صدقات کا بھی احتمام کریں ہماری جتنی بھی استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق اپنے مال کو خرج کریں فی سبیل اللہ اپنے مال کو دیں اگر ہماری استطاعت پچاس روپے کی ہے تو ہم پچاس روپے ہی دیں لیکن خرج کریں کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں ہر روز چاہے پچاس روپے چاہے دس روپے کی استطاعت ہے تو دس ہی روپے دیں لیکن خرج کریں کوشش کریں کہ ہر روز اپنے مال کا صدقہ کریں اور کیونکہ اس مہینے میں ہر چیز کا عجر ہر نیکی کا عجر بڑھا دیا جاتا ہے جب اس مہینے میں ہر نیکیوں کا عجر بڑھا دیا جاتا ہے ہماری عبادات کا عجر بڑھا دیا جاتا ہے ہماری نیکیوں کا عجر بڑھا دیا جاتا ہے تو کیوں نہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں دنیا میں یہ اللہ تعالی کی طرح سے ہمارے کتنا اچھا آفر ہے ہمارے لیے دنیا میں اگر ہمیں کوئی آفر پتا چل جاتا ہے کسی مال وغیرہ میں تو کتنی تیز ہم لپکتے ہیں کیسے بھی ٹائم مانیج کر کے وہاں پہنچتے ہیں ہے کہ نہیں اور اللہ کی طرف سے جو آفر ملا ہے اس کے لئے ہم میں سے کتنے لپکتے آرہے ہیں اللہ کی طرف سے ہم کو جو آفر ملا ہے کہ اس مہینے میں رمضان المبارک میں ہماری نیکیوں کا عجر بڑھا دیا جائے گا ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کریں گے اس کا عجر بڑھا دیا جائے گا تو یہ اللہ کی طرف سے کتنا بہترین آفر ہے ایک مہینے میں تو اس آفر کے لئے کون کون تیار ہے تو ہم کوشش کریں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے فائدہ اٹھا لیں اور اگر ہم پورے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیحات میں اور نیکیوں کے کام میں گزاریں گے تو انشاءاللہ باقی کے گیارہ مہینے بھی اللہ کو بھول کر زندگی نہیں گزاریں گے تو ہم کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے یہ ساری نیکیوں کے کام کرنے ہوں گے اور یہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کی خوب ساری عبادت کرنی ہوگی تاکہ رمضان یہ رمضان میں ہم باقی رمضان سے بہتر اس رمضان کو بنا سکیں مگر ہاں جو بھی مال خرچ کریں وہ لوگوں کے دکھاوے کیلئے نہ خرچ کریں کہ لوگ سمجھیں کہ ارے کتنی نیک ہیں کتنی فراخت دل ہیں یعنی مال خرچ کریں تو صرف اللہ کی رضا کیلئے لوگوں کی دکھاوے کیلئے نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیند احمد کی حدیث ہے جس نے دکھاوے کیلئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کیلئے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کیلئے صدقہ کیا اس نے شرک کیا تو ہم جو بھی نیک کام کریں وہ خالصتاً اللہ کے لئے کریں دنیا کے دکھاوے کیلئے نہ کریں ہم چاہے اسلام کے ارکان ادا کریں یا لوگوں کے حقوق ادا کریں خلوصی نیت کے ساتھ کریں ہمارا کیا حال ہے کہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں لیکن بالکل ہی کھوکھلی عبادت کر رہے ہیں اس لیے تو ہمارے عمل نہیں بدلتے ہیں اس لیے تو رمضان کے جاتے ہی بس شوال کا چاند نکلتے ہی ہمارے عمل بالکل بدل جاتے ہیں کیونکہ نہ تو نماز پڑھنے میں یہ حساس ہے کہ ہم اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہیں نہ تو روزہ رکھ کر ہم اپنے آپ کو غلط چیز سے روک پا رہے ہیں نہ تو زکاة ادا کر کے ہمارے دل سے مال کی محبت نکلتی ہے اور نہ ہی صدقات ہم خالصتان اللہ کے لیے دے رہے ہیں افسوس کی بات ہے کہ ہر چیز میں ملاوت ہے تو ہم چاہے اسلام کے ارکان ادا کریں چاہے لوگوں کے ساتھ اس میں سلوک کریں ان سب چیزوں میں اللہ کی رضا مقصود رکھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے حقوق بھی ادا کریں چاہے چاہے ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں کبھی تو ہمارا دنیا کا دکھاوا مقصود ہوتا ہے اور کبھی دنیا بھی مفاد اس کی وجہ بن جاتی ہے اسی لئے تو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے علامہ اقبال نے کیا رہ گئی رسمِ ازاں روحِ بلالی نہ رہی رہ گئی رسمِ ازاں روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی اور اس رمضان کو کامیاب کرنے کے لیے ہم کو ساری چیزوں کو پہلے سے پلان کر کے رکھنا ہے یوں ہی ایسے ہی سارے کام کو نہیں کرنا ہے ساری چیزوں کو پلان کر کے رکھنا ہے اور ان سب چیزوں میں اپنے بچوں کو بھی انوال کرنا ہے جیسے صدقہ اگر ہم دے رہے ہیں تو صدقہ دینے میں بھی ہم بچوں کو پتا چلے کہ یہ ہم اپنے مال کا صدقہ کر رہے ہیں ان کے ہاتھ سے کبھی کسی کی مدد کرا دیں کبھی ان کی پاکٹ منی سے کسی کی مدد کرا دیں یا جیسے ہم گھر میں اپنے بچوں کے لیے ایک الگ روم بنا دیتے ہیں کبھی یا کوئی ایک الگ ایریا بنا دیتے ہیں جس نے بچوں کے کھیلنے کے لیے ان کے ٹوائز وغیرہ سب رکھ دیتے ہیں تاکہ بچوں اس میں انوال رہے ہیں اسی طرح سے اس رمضان ہم کو کوشش کرنا ہوگا کہ اپنے بچوں کے لیے بھی ایک صلاح کا ایریا بنا دیں جیسے مسجدوں میں امام کے لیے ایک الگ ایریا ہوتا ہے بچوں کے لیے ایک صلاح کا ایریا بنا دیں تاکہ بچوں کو سمجھ میں آتی یہ کچھ خاص کچھ الگ مہینہ ہے یا اگر ہمارا الگ روم ہے تو اس میں بچوں کے لیے نماز وغیرہ کا انتظام کر دیں اس کے علاوہ ان کے لیے چھٹے چھٹے بکس ارینج کر کے رکھ لیں یا کچھ ڈیویڈیز کا انتظام کر لیں اور ان کے لیے جیسے چارٹس بنا کر رکھ لیں اس چارٹ میں کبھی آپ کچھ دعاوں کو لکھ دیں کچھ آیات کو لکھ دیں کچھ صورتوں کو لکھ دیں اس کو ڈیکوریٹ کر دیں چاہاں تارے سے جس سے بچے اٹریکٹ ہوں یا کچھ فلاس وغیرہ بنا دیں اس طرح سے بچوں کو ان ساری چیزوں میں انوالو کریں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آئیں ان کی بھی عادت پڑے کہ یہ کچھ خاص مہینہ ہے اور جب اس مہینے وہ اس طرح سے ٹرینڈ ہوں گے تو باقی کے گیارہ مہینے بھی مطلب بچوں کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت خاص مہینہ ہے تو ساری چیزوں کو ہم کو پہلے سے پلان کر کے رکھنا ہے اور اس کے لیے آپ کی ایک help کے لیے سب سے اہم چیز آپ کو ہاتھ میں جو ایک پیپر ابھی دیا گیا ہے وہ چارٹ آپ کی help کے لیے بنایا گیا ہے کہ اس چارٹ کی مدد سے آپ ہر روز اپنے آپ کا جائزہ لے سکتے ہیں ہر روز اس پر گوھر و فکر کریں کہ ہم کن کن چیزوں کو کریں گے کن کن چیزوں کون کون برائیوں کو چھوڑ دیں گے اور کس کس طرح کی امیں اچھائیوں کو اپنانا ہے وہ ساری چیزوں کو اس چارٹ میں لکھا ہوا ہے اس چارٹ کو کسی ایسی جگہ پر لگا دے جہاں پر آپ کی سب سے زیادہ نظر پڑتی ہو جیسے یا تو آپ اپنے موبائل پر وال پیپر سٹ کر لیں یا فریج پر لگا لیں یا میرر کے پاس لگا لیں کیونکہ میرر کے پاس ہم خواتین ضرور جائیں گی تو ان ساری چیزوں پر دیلی غور و فکر کرنا ہے دیلی اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کیونکہ پتہ نہیں یہ جو رمضان آنے کو ہے یہ ہمارے زندگی کا آخری رمضان ہو تو اس رمضان کو بہتر بنا لیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسے یوں ہی گوا دیں اور پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں تو اس رمضان کو ہمیں بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہے ہم کو پلان کرنا ہے کہ ہم کو کون کون سی نیکیوں کا کام کرنا ہے کون کون سی بلائیوں کو چھوڑ دینا ہے کب ہمیں قرآن مجید کو قرآن کے ساتھ پڑنا ہے کب قرآن مجید کو تدبر کرنا ہے کب ہمیں علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے اور کب دعوت اللہ کا کام کرنا ہے یہ سب کچھ پہلے سے پلان کر کے رکھنا ہے اور اگر ہمیں اکھر بھی کامیابی چاہیے دونوں جہاں میں پرسکون زندگی چاہیے تو اس کے لئے ہم کو خود بھی کوشش کرنی ہوگی کیونکہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا اور حقیقت میں یہ جو مہینہ آنے کو ہے یہ اپنے آپ میں قابو میں رکھنے کی مشک ہے تھانے پینے میں بھی اور باقی ضروریات میں بھی مطلب یہ ایک کہ روزہ دار روزہ رکھ کر ہر غلط چیز سے رکھا رہتا ہے یہ روزہ اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنے کا ہی تو سبق ہے تو پھر روزہ رکھ کر ہم کیسے خود کو کنٹرول سے باہر کر سکتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو صبر کرنے کی عادت ڈالیں اور اس چیز میں اپنے بچوں کو بھی لگائیں اپنے بچوں کی بھی اس چیز کی عادت ڈالیں بچپن سے ہی اپنے بچوں کو صبر برداشت کی عادت ڈالیں جیسے بالک ہونے کے بعد بھی جو ہم روزہ نہیں رکھاتے ہیں آرہے ابھی تو بچہ ہے بالک ہونے سے پہلے ہی بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں اور ان کو شروع سے صبر برداشت کی نصیحت کریں افسوس کی بات ہے کہ ہم باقی دنیاوی کام کے لیے تو اپنے بچوں کو ہمت اور حوصلے سے کام لینے کو کہہ دیتے ہیں لیکن جب دین کا موقع آ جاتا ہے تو پھر بچہ ہی بنا لیتے ہیں جیسے اگزام ہے تو صرف اگزام دلانا ہے روزہ نہیں رکھنا ہے گرمی کی شدت ہے تو دعوت کے کام میں نہیں نکلنا ہے کیونکہ بیمار پڑ جائے گا بچہ لیکن باقی کام کے لیے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں ہم کو بچپن سے ہی اپنے بچوں کے اندر یہ ساری چیزوں کی عادت ڈالنی ہوگی شروع سے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرنا ہوگا بسپن سے ہی اپنے بچوں کے اندر اللہ سے محبت جنت کا شوق جہنم کا خوف دلانا ہوگا یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے بچوں کے اندر شروع سے کرنی ہوں گی تو یہ رمضان کا مہینہ جو آنے کو ہے اس مہینے میں ہم خود بھی اللہ کی عبادت کریں اللہ کی عبادت میں اپنا دن و رات گزاریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز میں لگائیں اور آخر میں یہ جو مہینہ آنے کو ہے یہ مہینہ ہم سب کو یہ جو مہینہ آنے کو ہے یہ مہینہ اپنے آپ کو صبر میں رکھنا تو سکھاتا ہے ساتھی ساتھ روزہ دار روزہ رکھ کر اپنے اس روزہ رکھ کر جہنم سے اپنے رب کی پنہ ہمانتا ہے وہ سراپہ احتساب بن کر اپنے سیرت و کردار کا جائزہ لیتا ہے وہ عمل سوال ہے کہ ہر شکل کو اپنے وجود کا حصہ بنانے کا عزم کرتا ہے اور معاصیت کی ہر قسم کو ایک زہریلہ ساف سمجھ کر اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے جت جیسے کی ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے وہ ہے ذات واخد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کی ہے فرما اطاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق لگاؤ تو لگ اس سے اپنی لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ آخر میں ہم کو یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہم اس رمضان کو باقی رمضان سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اس رمضان کے آنے سے پہلے پہلے جو دنیا بھی جو ہماری ضروریات ہیں جو رمضان اور عید کے لئے جو ضرورت کی چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں ان کو پہلے سے کر کے رکھ لینا ہے تاکہ رمضان کو اللہ کی عبادت کے لئے خاص کر لیں اور یہ روزہ روز آخرت ہمارے لئے شفاعت کا ذریعہ بن جائے اپنے آپ کو ہمیں اس چیز میں لگا دینا ہے ایک آیت کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو یہیں پر ختم کرنا چاہوں گی اللہ تعالی کا فرمان ہے سورہ عالم ران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133 وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ ہی گئی ہے پرہیزگاروں کے لئے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ أَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ وَآخِرُ الدَّعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ